پھر ہم نے درخواست کی کہ حضرت ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں ہمیں بھی وہ بتا دیں کہ یہ مشکل حل کیسے ہوئی تو فرمایا کہ ایک ہستی ہے جو چھپ چھپ کے مدد کرتی رہی اس نے میری مشکل پشائی کر دی میں نے کہا اس ہستی کا نام کیا ہے کہنا کہ اس کا نام تو مشکل میں یاد آتا ہے میری مشکل حل ہو گئی میں نے اب نہیں اس کا نام لینا اب جو میرے بعد آئے گا اس سے پوچھنا کہ اس کا نام کیا ہے اللہ نے آدم کے بعد ہیدر ہے کوئی بننے یا نہ بننے بہت سن کے لاتے ہیدر ہے کوئی بننے یا نہ بننے آجے دے ماجون نبیاں غلیاں دیں نہیں لگتی کھاڑی بننے آجے مہت نبی دے کھاوے دے گا جہاں ہفتے دشمر بننے اندے ملکہ ڈیم آشان دے ہی لپڑی سے آجے میں میں لپڑی دیگر نیلا آرہے اللہ نے بھیل دیا ایک اور نبی اس کی کشتی توفان کی موجوں پہ چلی جا رہی تھی ایک جگہ کشتی بھور میں پھنس گئی نو کے ماتھے پہ پسینہ آیا اللہ نے کہا نو نے کہا یا اللہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں اللہ نے کہا پکار اسی کو اس نے جو پکارا کشتی پار ہو گئی ہم نے کہا حضرت ہمیں بھی بتا دو اس کا کیا نام ہے کہ نام تو مشکل میں یاد آتا ہے میری مشکل حل ہو گئی میں نے نہیں پکارنا اب جو میرے بعد آئے گا اس سے پوچھنا کہ وہ کون تھا اس کے بعد اللہ نے بھی دیا ایک اور نبی اس کا مقابلہ ہو گیا نمرود سے اس نے بحث مباحثہ شروع کر دیا اور جب ابراہیم کے سوالوں کا جواب دینے سے آجیز آ گیا تو کہنے لگا پھینک دو اسے آدمی ہے یہ کیوں نہ کہا کہ خنجر مار دو گولی مار دو تلوار مار دو یہ آگ کی دھمکی کیوں دی اس لیے کہ سرکش باطل جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جلانا اس کی عادت ہو جاتی ہے پھینک دیئے گئے آگ کے قریب پہنچے تو بھڑکتی ہوئے شولے جو نظر آئے کہا یا اللہ آگ بڑی گرم لگ رہی ہے اللہ نے کہا گھبرا نہیں پکار اسی کو اب جو اس نے آواز دی نار گزار ہو گئی نمرود نے اپنے محل کی چھت سے دیکھا خیال کیا جل گئے ہوں گے دیکھا نہیں جلے تو خود جل گیا اس نے کہا کہ اب اگر یہ نکل آیا تو میری تو خدای ختم ہو جائے گی زبردستی ہاتھ ملایا ابراہیم کو گھر لے گیا اور اپنی خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ پیش کر دیا یہ بتلانے کے لیے کہ جب باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو باطل تو حق کی آواز کو دبانے کے لیے بیٹیاں دیکھ کے چھک کرانا ہاتھ کے چھک کرانے کے لیے تو باریک ہاتھ 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 ہم نے کہا حضرت ہمیں بھی بتا دو اس ہستی کا نام کہنا کہ میری مشکل حل ہو گئی میرے بعد جو آئے گا اس سے پوچھ لینا چنانچہ وہ بھی چلے گئے انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے میں بھی چلے جاؤں گا میرے بعد جو پڑھنے والا آئے گا اس سے تم پوچھ لینا اچھا اللہ نے بھی دیا ہے ایک اور نبی باقی خالی ہاتھ آئے تھے اور ڈنڈا ساتھ لائے تھے ان کا بھی باستہ پڑھ گیا ایک فیراؤن سے جب فیراؤن نہ مانا تو انہوں نے وہ ڈنڈا اس کے آگے پھینٹ دیا ڈنڈا ساتھ بن گیا فیراؤن کے بل نکل گئے تاج کا ہوش نہ رہا پگڑیاں گر گئیں لاتھیاں ختم ہو گئیں سارا دربار گھبرا گیا اس سامپ کو دیکھ کر موسیٰ مسکرانے لگے ہم نے پوچھا حضرت یہ تو فیراؤن گھبرا گیا آپ کیوں ہس رہے ہیں کا چکے سے میری بات سن دو ہم یوں فیراؤنوں کو سامپ سے ڈراتے ہیں